حمل ہو چکہ یہ تھوڑا اور وقت لگے گا اس کے بعد جو ہے لسٹ کو پبلک کر دیا جائے گا مگر اس میں ایک پیچ ہے پیچ اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا اس میں پیچ سب سے بڑا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک سپیشل لیو ٹو اپیل پیٹیشن جو ہے وہ پانچ ہزار تین سو چھپن ابلک دو ہزار بائیس جو ہے وہ فائل کی گئی ہے اور یہ پیٹیشن فائل کی ہے گراجویٹس اور پوسٹ گراجویٹس نے جنہوں نے پہلے کورٹ کے سامنے یہ فریاد اپنی رکھی تھی کہ انہ پہلے امتحان دینے کا موقع دیا گیا بعد میں شورٹ لسٹنگ میں بھی وہ آئے لیکن پھر حکومت نے کورٹ کے سامنے جب اپنی دلیل رکھی کورٹ نے حکومت کی دلیل سمجھی اس دلیل کو ایکسپٹ کیا اور ایکسپٹ کرنے کے بعد یہ فیصلہ سنایا کہ گراجویٹس اور پوسٹ گراجویٹس ان پوسٹوں کے لیے انیلیجیبل ہیں انہیں کنزیڈر نہیں کیا جا سکتا جس کے نتیجے میں صرف بارویں پڑھے ہوئے بچے جو ہیں وہ ان پوسٹوں کے اگنس لگائے گئے ل لیکن اب گراجویٹس اور پوسٹ گراجویٹس پہنچ چکے ہیں سپریم کورٹ سپریم کورٹ میں انہوں نے چیلنج کیا اس آرڈر کو اور چار بار ابھی تک جو ہے سنوائی ہو گئی ہے اس معاملے میں اور جو کاؤنسل ہیں جو وکیل صاحب ہیں پیٹیشنرز کے ان کو سنا بھی گیا ہے اور ابھی اس معاملے میں سنوائی سپریم کورٹ میں چل رہی ہے تو یہاں پر آپ کے لئے یہ اطلاع بھی دی جائے کہ جو میرے پاس اطلاع ہے اس اطلاع کے مطابق یہ معاملہ اس کے سپریم کورٹ میں ہیں اور اب دوبارہ اس معاملے میں جلد سنوائی ہونے والی ہے تو معاملہ چونکہ سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے اس کا بھی سنگیان اس کا بھی نوٹس اب اس اس بی کو لینا ہوگا کہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور یہاں سے اگر کوئی فیصلہ سنایا جاتا ہے یہاں سے کوئی لسٹ آتی ہے اس لسٹ کے آنے کے بعد اگر وہاں پر لسٹ کو سٹے کر دیا جاتا ہے تو معاملہ جو ہے بہت پیچیدہ ہو جائے گا تو ان چیزوں کو بھی اس اس بی جو ہے خاطر میں رکھ رہی ہے لیکن فیلال اس اس بی کے سامنے بڑا سوال یہ ہے کہ جو میرٹ لسٹ ہے اسے پروپرلی آپریٹ کیا جائے اور پروپرلی آپریٹ کر کے جو چونتیس سو بچے جن کی سیلیکشن لگ بگ تیہ ہے ان چونتیس سو بچوں کو جن کو ہمیں نوکری دینی ہے جب ہم اس لسٹ کو آؤٹ کریں تو لسٹ کو آؤٹ کرنے کے بعد کسی بھی بچے کو یہ شکایت نہ ہو کہ بھائی اس کے آرفن ہونے کے مارکس اس کو ملتے تھے وہ نہیں دیے گئے ویڈو ہونے کے مارکس دینے تھے وہ نہیں دیے گئے کیجول ڈیلی ویجر ہونے کے مارکس دینے تھے وہ نہیں دیے گئے ڈسٹرک کی بنیاد پر اور باقی تمام جتنے بھی جن میں میں نے بولا کرائیٹیریاز اس کرائیٹیریہ کے جو مارکس ہیں وہ کرائیٹیریہ کے مارکس بھی دیے گئے ہیں ان کا پورا پورا خیال رکھا گیا ہے کسی کے میرٹ کے ساتھ کوئی کھلوار نہیں کیا گیا ہے اسی چیز کو انشور کرنے کے لیے اس اس بی کو وقت لگ رہا ہے اور اس اس بی کے ذ ذرائے سے مجھے یہ بھی معلوم پڑھا کہ پیچھے وہ جلد ہی کوشش کر رہے کہ جلد سے جلد اس لسٹ کو نکالا جائے لیکن بہت ساری چھٹیاں بیچ میں آئی ان چھٹیوں کے وجہ سے ڈیلے ہوا اور اس کے بعد جو ایس ایس بی کی چیئرمن خالد جہانگیر ہیں ان کا تبادلہ ہوا وہ ڈیپٹی کمیشن کو پڑا لگ گئے ان کے ڈیپٹی کمیشن کو پڑا لگنے کے بعد نئے چیئرمن آئے راجش شرمہ وہ انہوں نے چارج چارج لیا ان کے چارج لینے کے بعد اور یہ آپ بات تمام سٹوڈنٹس کو بھی سمجھنے ہو کوئی بھی نئے افسر جب کسی پوزیشن پر آتا ہے تو چیزوں کو سمجھنے میں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے کام کرنے میں تھوڑا وقت ہر ایک کو لگتا ہے یہ بڑی حساس اور بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز ہوتی ہیں ان پوزیشنز پر جب افسر آتے ہیں وہ کافی دباؤ کافی پریشر میں رہتے ہیں کیونکہ یہ معاملے سیلیکشن کے ہیں یہ معاملے بچوں کے کیریئر کے ہیں یہ معاملے بچوں کے فیوچر کے ہیں تو جو بھی افسر یہاں پر آتا ہے وہ افسر سب سے پہلے یہ کوشش کرتا ہے کہ جو already ہو چکا ہے اس کی جانکاری اس کو ملے اس کے بعد اس کو یہ پتہ وہ جان یہ پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اب جو ہونے والا